بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے تو تمام پردیسیوں کے لیے بھی میں ایک بات بولنا چاہوں گا ویڈیو کے سٹارٹنگ میں اگر آپ کسی کو ویزا لے کر دے رہے ہیں یا آپ کا جاننے والا کوئی ویزا آپ کے تھروں لے رہا ہے دیکھیں جب بھی کوئی پاکستان ایڈیا بنگلہ دیس سے بھائی ویزا لیتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی تعلق سے ویزا لیتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ یعنی پاکستان میں ہیں آپ کا کوئی عزیزو اقارب دوست بھائی احباب کوئی ہوگا آپ اس کے ذریعے ویزا لے رہے ہیں تو یار اس کو ویزا ضرور لے کر دیں میں یہ نہیں بولتا کہ نہیں لے کر دیں لیکن اس کو نہ جو ویزا کی سختییں اور تلخییں سعودی لیبیا کی بور رہے ہیں آپ کہ بھائی یہاں پر کام کی کیا صورتحال ہے روم کی کیا صورتحال ہے اٹھنا کب ہے سونا کب ہے کھانا کیسے ہے کام کیسے ہے یہ ساری ڈیٹیل بتا دیجئے گا یہ بات کیوں کر رہا تھا دیکھیں بعد میں بندے کو یہاں پر کچھ اور ہوتا ہے کہ یار ایسے ہوگا وہاں پر ویسے ہوگا اور وہاں پر جا کر جب پتہ چلتا ہے کہ صبح چھے بجے اٹھنا ہے اور ساڑھے پانچ بجے اٹھنا اور واشروم کے آگے لائن لگا کر کھڑے ہونا ہے یعنی کہ پہلا نکلے اور میں جاؤں دوسرا نکلے اور تیسرا میں جاؤں تو بھائی پھر وہ دیکھتا ہے کہ یہ کہاں پر میں پھنس گیا تو یہ معاملات پہلے کلیر کر دیجئے گا سارے یہ بات آپ کے ساتھ کیوں شیئر کر رہا تھا یہ اسی ویڈیو سے ریلیٹڈ ہے تمام میرے وہ بھائی جو سعودی ریبیا سے اگر چھوٹی آنا چاہ رکھے ہیں یا خروج لگا کر یا کسی بھی صورت میں پاکستان آنا چاہ رکھے ہیں بھائی آپ کے لیے بھی اہم ہے اس کے بعد جو میرے بھائی پاکستان میں بیٹھے ہوئے چھوٹی آئے ہوئے ہیں یا نیو ویزا لے رکھے ہیں دوبارہ سعودی پہ جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی اہم ہے سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ دکھا دوں یہ ایک پرانے والا پاسپورٹ یہ اس کے بعد بنا یہ والا میرا اور اس کے بعد پھر لاسٹ ٹیم یہ بنا یعنی یہ دو پاسپورٹ یہ میرا لاسٹ ٹیم بنا ہے اس میں سے یہ بھی گر رہی ہے دیکھ لیں سرین ائرلائن کی ٹکٹ تو برحال جی یہ پرانے والا پاسپورٹ رینو کروائے میں نے یہ آپ کو دکھا اس لیے رہا تھا کہ میرا پرانے والا پاسپورٹ ایکسپورٹ ہونے میں ابھی چھے ماہ کا ٹائم پڑا ہوا تھا تو میں نے بھائی نیو پاسپورٹ ہے وہ رینو کروائے لیا سب سے پہلے جو سعودیہ پہ میں میرے بیٹھے ہوئے بھائی ہیں ان کے لیے میں یہ بات بتا دوں بھائی کہ سعودیہ پہ میں کوئی کسی قسم کا ایشو نہیں ہے پاسپورٹ کے معاملات کو لے کر اگر خدا نہ خواستہ آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو رہا ہے جی ٹھیک ہے جی ہو چکا نہیں ہے آپ نے پاسپورٹ کا ویٹ نہیں کرنا یہ آپ کو کلیر کر دوں میں بھائی دو چار ماہ چھے ماہ پہلے ہی پاسپورٹ رینو کروانا آپ نے جمع کروا دینا ہے ویسے ہوتا کچھ یوں بھی ہے میں آپ کو چلو یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے اور آپ فائنل ایکزٹ کے طور پر سعودیلی پہ چھوڑ رہے ہیں تو ایک مہینے کے لیے بھائی سٹیمپ لگ جاتی ہے پاسپورٹ کے اوپر ون منت کی اسی پاسپورٹ کو رینیو کر دی جاتا ہے ایک منت کے لیے یعنی کہ آپ سعودیلی پہ چھوڑ سکتے ہیں اسی پاسپورٹ کے اوپر اور ایک ماہ کے بعد وہ پاسپورٹ آپ ایکسپائر ہو جائے گا یعنی کہ میں آپ کا خرچہ ہوگا وہ تو ہوگی ایک منت کے لیے جو بندے خروج کے طور پر نکلنا چاہ رکھیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ میں یعنی دھائی سو ریال کیوں لگا ہوں پاسپورٹ کے اوپر تو وہ بھائی سو ریال کے انڈر انڈر یہ کام اپنا کروا سکتے ہیں ویسے اگر آپ نے چھوٹی جانا ہے یا آپ یہ سوچ رکھیں ہیں کہ بھائی میں اپنا پاسپورٹ رینیو کروالوں چلو بات میں بھی کام آئے گا تو بھائی آپ جب آپ کا پاسپورٹ ایکسپیر ہونے والا ہو نا تین چار ماہ چھ ماہ پہلے ہی جمع کروا دیجئے گا نوربل جمع کروائیں ارجینٹ جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہے سعودی ریبیا کی بات کر رہا ہوں میں اور آپ کو آپ کے یعنی کہ بیس پچیس دن ایک ماہ کے اندر اندر آپ کے اڈریس کے اوپر آپ کا پاسپورٹ پہنچ جائے گا بھائی نئے پاسپورٹ کے اوپر نئی نقل ملومت کروانی پڑتی ہے اس کے لئے بھائی بعد میں مشکل بن جاتی ہے تو یہ بات آپ کے ساتھ اس لئے کر رہا تھا کہ دیکھیں اگر آپ سعودی ریبیا سے فائنل ایکزر چھوٹی کا طور پر جانا چاہ رکھیں تو بھائی پاسپورٹ کو رینیو ضرور کروالیں کیوں سعودی ریبیا سے ہی کیوں سن لیں پاکستان میں اس وقت پاسپورٹ کے معاملات کو لے کر جو پرنٹنگ سسٹم ہے جو پیپر ہے آپ کو پیپر بھی چلو میں بتا دوں یہ جو پیپر ہے درمیان میں درمیان میں یہ پیپر لگا ہوا ہے یہ پیپر ختم ہو چکا ہے جتنے بھی بھائی پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت پاسپورٹ اپنے جمع کروائے ہوئے ہیں یا نیو جمع کروائے ہوئے ہیں آپ نے ویزا لیا ہوا ہے یا چھوٹی پر آئے ہوئے ہیں دوبارہ آپ سعودیہ پر جانا چاہ رہے ہیں آپ بول رہے ہیں کہ میں پاکستان سے پاسپورٹ رینو کروالو تو بھائی یہ آپ کو اس چیز کے یعنی اس عمل کے اوپر تخیر کا شکار ہو سکتے ہیں آپ چھوٹی والے بھائی پاکستان سے پاسپورٹ رینو مت کروائے ہیں میں یہی بولوں گا سعودیہ چلے جائیں وہاں پر جا کر رینو کروالی جائے گا اور اگر جو نیو ویزا لے رکھی ہیں تو وہ بھائی اس اپنے ذہن کو اس چیز کے لیے تیار رکھیں کہ میرا پاسپورٹ بیس پچیس دن پندرہ ماہ یا ایک ماہ ہو سکتا ہے مزید مجھے لیٹ ملے ٹھیک ہے جو ارجنٹ پاسپورٹ جمع ہو رکھی ہیں جن کی ارجنٹ کی فیض جمع ہو رکھی ہے شاید شاید وہ نکلیں ورنہ نارمل پاسپورٹ یا ارجنٹ بھی جمع ہو رکھی ہیں ان میں جب تک یہ پیپر کا ایشو کلیر نہیں ہو جاتا ہے تب تک بھائی آپ کا پاسپورٹ نہیں آنے والا ہے تو تمام پردیسی بھائیوں کے لیے خاص کار ہے جی کہ اپنا پاسپورٹ سعودیہ سے رینو کروالے بیس یہی ہے اور تمام وہ بیرے بھائی جو پاکستان میں ہیں جی پاسپورٹ نیو بنا رکھی ہیں خاص کار جنہوں نے ویزا لے لیا ہے یا چھوٹی پر آئے ہوئے ہیں وہ بھائی اس چیز کے اوپر تھوڑا دھیان کریں